بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا صحت کیا ہوتی ہے صحت کے حوالے سے نفسیات کی تعریف کیا ہے اچھی صحت کیلئے کیا کیا چیزیں امپورڈنٹ ہوتی ہیں اور اچھی صحت کا اثر جو ہے وہ برد پر اور معاشرے پر کس طرح سے مصبت انداز میں اپنا رول پلے کرتا ہے آج ہم نے جس چیز کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ذہنی صحت کے مختلف نظریات جو کہ تاریخی اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انسان ذہنی صحت کے مختلف تصورات جو ان کو پیدا کرتا چلا گیا ہمارے پاس چھت تصورات شام پر موجود ہیں ہم ایک ایک کر کے ان تصورات کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو نکتہ نظر آتا ہے وہ اساتیری نکتہ نظر ہے جسے ہم میتالوجیکل ویو پوائنٹ کہتے ہیں اساتیری نکتہ نظر جو ہے یہ سب سے گدیمی نکتہ نظر ہے جس کے مطابق انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک گروہ نارمل لوگوں کا تھا اور دوسرا گروہ اب نارمل لوگوں کا تھا اب نارمل میں جنہیں ہم پاگل لوگ کہتے ہیں تو یہ اساتیری نکتہ نظر میں یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ انسان جو ہے اس کے اوپر دیوی دیوتاؤں کا ایک اثر جو ہے وہ موجود رہتا ہے روحوں کا ایک اثر جو ہے وہ موجود رہتا ہے یونان میں یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ امپورنٹ تھی اور یہ مصر چین اور ہندوستان میں بھی یہ قدیم روایات میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس قسم کے خیالات اور تاثرات کو اپنے اوپر حاوی کیے رکھتا تھا لوگ عام طور پر ذہنی بیماری کے تصور کو بھی دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی سے اٹیچ کر دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی دیوی یا دیوتا ناراض ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انسان جو ہے اس کا بیہیوئر ابنورمل ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری جو ہے اس کا اٹیک ہو جاتا ہے اگر دیوی دیوتاؤں کو راضی کر لیا جائے تو اس کے بعد یہ کنسپٹ جو ہے یہ ہیلتھ کے کنسپٹ کو کلیر کر لیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ صحت سے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی بھی فرسے دیوی اور دیوتائیں راضی ہوں گے تو یہ پہلا اساتیری نقطہ نظر ہے جو کہ میتھالوجیکل پانٹ اف ویو جو ہے اس کی اکازی کرتا ہے مرد سے یہ چیز نکلی ہے فرضی باتیں جو ہوتی ہیں ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا نکتہ نظر آتا ہے یہ مذہبی نکتہ نظر آتا ہے ذہنی صحت کا مذہبی نکتہ نظر یہ مختلف مذاہب میں ایک ہی انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اسے اللہ کی ذات سے تعلق سے ڈیفائن کیا گیا ہے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو روحانی طور پر پاکیزہ رکھتے ہیں خدا سے اٹیش رکھتے ہیں وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر صحت مند ہوتے ہیں اور ان کے قریب کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں آتی مگر وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مذہب سے دور رکھتے ہیں خدا سے دور رکھتے ہیں وہ مختلف قسم کی ذہنی اوجنوں پرشانیوں خوفوں اور ٹینشنز کا شکار جہوہ ہو جاتے ہیں تو مذہب یا خدا پر یقین یہ مذہبی نکتہ نظر کا واحد حل نظر آتا ہے بیماریوں سے بچاؤ کا اس میں فرض ذہنی صحت اور سکونچ ہے وہ حاصل کرتا ہے تو اساتیری نکتہ نظر کے بعد دوسرا نکتہ نظر ہمارے پاس مذہبی نکتہ نظر آتا ہے تیسرا نکتہ نظر جو ہمارے سامنے ہے وہ طبی نکتہ نظر ہے جس کا ابتداء بکرات نے کی تھی یونان کے اندر یہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا اور حکیم تھا آپ نے فرسٹیر کی کتاب میں بھی یہ چیز پڑی تھی کہ اس نے چار رتوبتوں کا ذکر کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ انسان کے اندر چار رتوبتیں ہوتی ہیں جو کہ جن کے درمیان اگر توازن بگڑ جائے تو انسان چاہے وہ بیمار ہو جاتا ہے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی کسی ایک رتوبت کی زیادتی کی وجہ سے انسان میں ابنورمالٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس نے سب سے پہلے اضویاتی بیماریوں کا کانسپٹ جو وہ انٹروڈیوز کرایا تھا کہ انسان جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے ذہنی بیماری کے ساتھ ساتھ تو اس نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی بھی ایک اچھا انسان جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو پراپر طور پر بوئے کار نہیں لاسکتا ذہنی صلاحیتوں کو جب تک کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہوتا یعنی اس کا ذہن کا اور جسم کا صحت مند ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاہم اس نے یہ کہا تھا کہ بیماریوں کا علاج جو ہے وہ دعاوں سے ممکن ہے جب تک ہم دوا نہیں دیں گے میڈیسن نہیں دیں گے تب تک ہم کسی بھی شخص کے اندر جو جسمانی بیماری اس کو لہاک ہو گیا اس کا علاج نہیں کر سکتے تو یہ طبی نکتہ نظر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی بیماری کا تعلق جسمانی بیماری سے ہے اور جو جسمانی بیماری ہوتی ہے یہی نفسیاتی بیماری کا سبب بنتی ہے مثال کے طور پر انسان جو ہوتا ہے یا بیمار پڑا رہتا ہے تو وہ ڈپریشن ٹینشن اور انزائیٹی کا شکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا نکتہ نظر آتا ہے یہ اسوی نکتہ نظر ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ دماغ جو ہے اس کے اندر جو نیورانز موجود ہیں جو اس نظام اسوی انسان کے اندر موجود ہے مرکزی نظام اسوی ہے یا مہیتی نظام اسوی ہے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے یا پراپرلی وہ کام نہیں کر سکتا اس کا ذہن اس کی سوچ پراپر نہیں رہ سکتی اس نکتہ نظر کے وہ مطابق فرد کو ذہنی طور پر صحت مند رہنے کے لئے اس کا تمام دماغی سسٹم جو ہے اور آسابی سسٹم جو ہے اس کا مضبوط اور ٹھیک رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے دماغ کی چیر پھار کا کام چاہے ہے وہ الکیویون نے کیا تھا چھٹی سدی اسوی میں اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر دماغ کو دماغ کی ساخت اور اس کے آفال کے مطالق آگاہی حاصل کر لیں تو ہمیں دماغی بیماریوں کا علم ہو سکتا ہے اس میں جن لوگوں نے کام کیا تھا اس میں تھامس ویلس تھا کولن تھا روبرٹ تھا روبرٹ وائٹ تھا پینل تھا اور کپلن یہ لوگ وہ مشہور لوگ تھے جنہوں نے آسابی نظام کے حوالے سے بیماریوں کا ذکر جو ہے وہ کیا اور آسابی صحت کو ہی جسمانی اور نفسیاتی اور ذہنی صحت کا قرار دیا اس کے بعد ہمارے بعد سماجی نکتہ نظر آتا ہے ذہنی صحت کا سماجی نکتہ نظر یہ چیز بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی فارد جب کسی بھی معاشرک اندر پروان چڑھتا ہے اگر وہ وہاں پہ موجود جو سماجی قوانین ہیں جو سماجی اس کے اصول زوابط ہیں ان کے مطابق کو اپنی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل فرد جو کہہ لاتا ہے وہ شخص جو کہ معاشرے کے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو اڈجس نہیں کر سکتا وہ اب نارمل شخص کہہ لاتا ہے عام طور پر سماجی مہارین نفسیات روئیوں کی عادت سماجی اقدار اقاعد اور پاپوگنڈا یا رائے آمہ جیسے جو انوانات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور انہی کی روشنی میں فرد کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے جونکہ انسان ایک سماجی حیوان ہے اس لیے وہ معاشرے میں اپنی ذات کو کس طرح سے انٹریڈوس کرواتا ہے کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے دوسرے لوگوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے فائدہ منصابت ہوتا ہے یہ چیز اس کی ذہنی صحت کی اقاسی ہوتی ہے اگر وہ پراپرلی معاشرے میں اپنے آپ کو اڈجس نہیں کر سکتا as per the rules of the society norms of the society تو ہم اسے اپنورمل تصور کرتے ہیں اس کے بعد نفسیاتی نکتہ نظر آتا ہے نفسیاتی نکتہ نظر کہتا ہے کہ ذہن اور کردار اگر صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں تو فرد جو ہے وہ صحت مند ہے اگر کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ذہنی یا کرداری طور پر فرد کے اندر ابرتا ہے تو وہ اس کی نفسیاتی بیماری کی اقاسی ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اوورال تمام سیکالوجی میں جتنے ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے ہیں چپٹر وائز ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں وہ سب کے سب نفسیات ڈسکس کرتی ہے یعنی آموزش کو دیکھتی ہے ادراک کو دیکھتی ہے تفکر کو دیکھتی ہے تنظیمی کردار کو دیکھتی ہے سماجیت کو دیکھتی ہے مسنوی ذہانت کو دیکھتی ہے محرکات کو دیکھتی ہے یہ تمام وہ پہلوں ہیں انسانی شخصیت کے جن کو جانچا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کن پہلوں پر انسان بہتر طور پر معاشرے میں ایکٹ کر رہا ہے اور کن پہلوں میں فرجہ وہ نارمل طور پر ایکٹ نہیں کر رہا ہے تو نفسیاتی نکتہ نظر سے وہ شخص جو ذہنی اور کرداری طور پر اچھی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اپنی ضروریاتی زندگی کو بہتر طور پر پورا کر رہا ہوتا ہے وہ نارمل فرد ہوتا ہے اور جو ایسا نہیں کر پا رہا ہوتا وہ اب نارمل ہوتا ہے لہٰذا ہم نے اس ٹاپک میں جو ہے وہ چھ مختلف مقاتب فکر جو ہے یا نکتہ نظر جو ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے انہیں ڈسکس کیا ہے آساتیری نکتہ نظر مذہبی نکتہ نظر طبی نکتہ نظر اسبی نکتہ نظر سماجی نکتہ نظر اور نفسیاتی نکتہ نظر جو ہے یہ تمام جو اس کو پوائنٹ آف پیوز ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ پوائنٹس کو ڈسکس جو ہے وہ کیا ہے اگر کوئی قویسٹن آپ کے سین میں آتا ہے تو we will discuss it انشاءاللہ گوڈ بلیش یو